ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو روکنڈول آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدلللللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہاں پہ ہم ویکنڈ کا دن تھا اور ہم آئے تھے افتاری کے لئے اور یہاں پہ کب سے لائن میں لگے ہوئے تھے افتاری کے لئے ہم نے کیاکسی لینی تھی اور دیکھیں کتنا رشتہ اور کتنے لوگ یہاں لے کے جا چکے تھے تو اس لئے ہمیں بہت ٹائم لگ گیا لیکن افتاری تو میں نے کڑ لی تھی ادھر کھڑے ہو گئی ہماری افتاری ہو گئی تھی کھڑے کھڑے یہ زان ہو گئی تھی لیکن پھر جو کھانا لیا تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بعد میں یہ گارڈن میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے کھایا اور بس یہ گارڈن میں یہاں پہ اتنا رشت نہیں ہے ابھی کیونکہ ساتھی بجے تھے تو بس کچھ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو رشت جو ہے نا اترابیوں کے بعد شروع ہوتا ہے تو بس یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے موسم بھی اچھا تھا تو یہ افتاری جو ہے ہم نے باہر کی تھی تو بس اب ہم بیٹھ کر رہے ہیں بچے ذرا کھیلنے کے لئے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو بس بیسی بچے آئیں گے بیٹھ کر رہی تھی انکل میرا کام کر رہے تھے تو بس پھر یار گائز اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے لولو مال اور یہاں کی مجھے ڈیکوریشن بہت ہی خوبصورت لگی تھی دیکھیں کتنی پیاری اور ماشاءاللہ کتنی بڑی لولو ہے یہ مال ہے لولو مال اور انہوں نے پورا فل ڈیکوریٹ کیا گئے اور سیلور اور گولڈن کلر کی انہوں نے لائٹس لگائی مئی ہیں اور مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی میں نے سوچا کیوں نہ لوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ دیکھیں گائز نیکسٹ ہے بچوں کا سکول تھا اور ہم آئے تھے کوبٹ ٹیسٹ کروانے کے لئے کیونکہ ریکوائیٹ تھا اور یہاں چیک کریں کہ ایکسپو کے پیچھے کتنی بڑی لائن ہے اور ہم کتنی دور کھڑے ہیں اور ابھی پہنچنے میں بھی اتنا ٹائم لگنا تھا ہمیں اتنا ٹائم لگنا تھا تو بس ہم ویٹ کرتے رہے کرتے رہے اور ہمارے پیچھے بھی اتنی بڑی لائن تھی لیکن یہ ہے کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا بہت رشتہ تو یہ ہے جی نوہ روزہ نوہ روزہ کی پیپیشن کی تیاری کرنے لگی ہوں میں یعنی نیکس ڈے تو یہاں پہ میں پیپیشن کرنے لگی تھی یہ مکشر میں نے بنایا ہے پکوڑیاں بنانے کے لئے اور اس کا بیڈر میں نے کیسے تیار کیا تھا جس میں نے بیسن لیا تھا اور اس میں سولڈ ڈالا تھا اور کیا کہتے ہیں اٹھا سوڈا ڈالا تھا تو بس میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں گا جس میں لنچ بوکس آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ میں آپ کو انشاءاللہ تالہ دکھاؤں گی میں نے بچوں کے لئے لیا ہے سکول کے لئے تو یہ مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں اس میں فائیو بوکسز بنے ہوئے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بچوں کو ہم اس میں رکھ کے دے سکتے ہیں ایزیلی یہ ارو کا ہے یہ رہیل کا ہے اور بہت ہی اچھے رہ جاتے ہیں جب یہ مجھے مل گئے اور بہت اچھی ریزنبل پرائز میں مل گئے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے اچھی اس کی بات یہ ہے کہ یہ جو اوپر سے کھلتا ہے اس کا اس کے اندر فوق اور سپون ہے دیکھیں اتنی پیاری اتنی ماشاءاللہ حبصورت اور یہ بھی سسٹرم مجھے بہت ہی اچھا رہ گیا اس لنچ بوکس میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو بچوں کو سپون فوق کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کو کچھ ایسا چیز دیا ہے کہ جس میں سپون کی ضرورت پڑے فوق کی ضرورت پڑے اورڑی اس کے اندر ہیں اور وہ بھی سیف جگہ پہ ہے آپ نے جب لینا ہے اوپن کر لیں اور جب آپ نے کھا لیا تو فوراں سے اس میں بند کر دیں اس طرح سیم رہیلی وہ رہیل کا تھا اور یہ عروش کا ہے تو عروش کا بھی اسی طرح سے یہ سب چیزیں تو میں نے بس کلر ڈیفرنٹ لے لئے تھے تو یہ رہے بچوں کے لنچ بوکسز جو کہ زبردست مجھے بہت زبردست لگے تو چلے گائز اب یہاں پہ سٹارٹ کرنے لگیں ہم نیکسٹ تیاری شروع کرتے ہیں افطار کی تو آج میرا موپ تھا کہ بس ہم کھانا کھائیں میں کھانا بناوں بس افطار میں کھانا کھائیں لیکن کچھ دنوں سے میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں پٹیٹو رولز بھی بناوں اور رولز میں نے پہلے بھی پچھل بلوگ میں ذکر کیا ہے کہ مجھے فریش بنانا پسند ہے اور بنائے وہ فوراں سے فرائے کر لی اور اتنے ہی بنائے جتنے کھائے جائیں فریس کی اویو چیزیں مجھے اتنی پسند نہیں ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں فرق کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے تو فریش کی تو بات اور ہوتی ہے نا تو انشاء رہا میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہاں پہ میں بنائیں لگی تھی ویمٹو جو کہ میرے ہزبن پیتے ہیں اور بچے پیتے ہیں بہت چھوک سے تو ابھی تک میں روح افزہ یوز کر رہی تھی لیمن ڈال کے تو ابھی آج میں نے سوچا چلو ویمٹو بناتی ہوں بچوں کے لیے اور ہزبن کے لیے وہ تو یہ پی لیں گے لیکن میں نے یہ نہیں پیا تھا کیونکہ مجھے یہ ویمٹو پسند نہیں ہے تو میں نے اپنے لیے دودھ سوڑا بنا لیا تھا دودھ بنگوا کے سیون اپ ڈال کے تو میں نے وہ پی لیا تھا تو بس میں نے یہاں پہ پانی لے لیا تھا جگ میں اور اس میں ویمٹو ڈال دیا تھا اور اب میں شیوگر ڈال کے اپنے اس میں مکس کر رہی ہوں تو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا اس کو میٹھا جو ہے نا میں نے مناسبی ڈالا تھا میں بہت زیادہ میٹھا اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالتی کہ جو پی آئی نہ جائے اور بس نارمل اس کو اچھے سے میں نے مکس کر کے تو ڈن کر دیا تھا اور بس میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں تھا کہ یہ تھنڈا ہو جائے اور کام تھوڑ تھوڑا جلدی بھی کر رہی تھی بلوگنگ میں شاید اتنا پتہ نہیں چلے گا وہ آرام رام سے کہہ رہی ہوں لگ رہا ہے لیکن میں بس ساتھ ساتھ کر رہی تھی کہ کیونکہ ٹائم بھی کم تھا اور آج تو ایسا ہوا کہ بچوں کا فرس ڈے تھا سکول کا اور کل رات کو بچے سو بھی نہیں پائے خوشی سے کہ انہوں نے سکول جانے ان کو بھی نین نہیں آئی اور مجھے بھی نین نہیں آئی اور ہم لوگ سہری کر کے سوئے بچوں کا نین نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں میری بھی آنکھ نہیں لگ رہی تھی حالانکہ ہم نو بجے کے لیٹ گئے بھی تھے تو دو گھنٹے بعد ہی اٹھ گئے ہم اس کے بعد تو آنکھ ہی نہیں لگی اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ بچوں کا سبس سکول آئی کیا کریں گے لیکن بس پھر ہم سہری کر کے سبس تین برے سو گئے تھے پھر اٹھ کے ہم نے نماز وغیرہ پڑھی اور پھر بچے سکول گئے تھے تو بچے بھی بہت ٹائیٹ تھے کیونکہ پوری رات سوئے نہیں ہوئے تھے صرف ٹو سے ٹو انہاف کے تھری آور سوئے تھے بس تو میں بھی دپیہ میں سو گئی تھی اور بچے بھی تو اس لیے بس ٹائم بھی کم تھا میں نے لیٹ سٹارٹ کیا یہ سب یہاں پہ اب ہم پھر بنانے لگے ہیں پکوڑیاں تو میں آپ کو ایک نیا سٹپ بتاؤں گی پکوڑیاں بنانے کا اس دن میں نے پچھلی بلوگ میں بنایا تھا وہ بلکل چھوٹی چھوٹی میں نے چھوٹی چھوٹی بنائی تھی کیونکہ میں نے جو چائے پونی ہوتی ہے اسے سٹین کیا تھا پکوڑیوں کو تو وہ بھی صحیح تھی لیکن جو مطلب صحیح جو ہوتی ہے نا بڑی بڑی جو نمائے ہو وہ پھر لوکوائز بھی صحیح لگتی ہیں یہ جو میں آجا آپ کو بتاؤں گی تو میں دھو طرح کا طریقے بتاؤں گی آپ دو طریقوں سے اس کو آج بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیشہ کی طرح جیسے دن بلے بناتے ہیں میں نے پہلے یوگرٹ لیا یوگرٹ بہت ٹھک تھی تو میں نے اس میں اس لیے تھوڑا پانی ایڈ کر دیا تاکہ نا پانی جو ہے نا اس کا تھوڑا سا ڈالوں میں اندر یوگرٹ میں مکس کر کے ٹھک یوگرٹ کو تھوڑا سا میں نے صحیح سے کیا تھا لیبل تک اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہی میں نے بلیک پیپر ڈالا ہے تو اس کو چیسے میں اب مکس کروں گی تو محمد ریل کو بھی پسند ہے پکوڑیاں دیں بھلے تو مجھے بھی پسند ہے تو یہ اچھا لگتا ہے میں نے اس دن کے بعد آج بنائی ہے تو یہاں پہ میں چارٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں چارٹ مسالہ میں نے ڈالا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا سا کم ہی رہ گیا تھا آپ اپنے ذاکی کی صاحب سے ڈال سکتے ہیں میں نے بعد میں اور ڈالا تھا تو بلکہ میں دو تین بار ابھی اور بھی ڈالوں گی اس میں کیونکہ جب روزہ ہوتا ہے آپ کا تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے نا کہ نمک اتنی رہ گی مرچ کتنی رہ گی وہ آپ اندازے سے ہی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو اندازہ ہو تو تو میں اندازے سے ہی ڈال رہی تھی یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے چارٹ مسالہ بھی اور ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے آج اس میں تھوڑا سا وہ بھی آج میں نے ایڈ کر دیا ہے تو بس یہاں پہ یہ میں مکسر ریڈی کر رہی ہوں پکوڑیوں کا میں نے کہا میں بعد میں فرائے کر کے پکوڑیاں تو ڈریکٹ اس میں ہی ڈال دوں گی تو جو باقی چیزیں ہیں وہ میں ڈن کر لوں تو یہاں پہ میں نے یوگرٹ تھوڑی سی اور ایڈ کی ہے تو مچا رہی تھی تھوڑا سا اور چلو تھوڑا تھک کر لوں تو تو بس یہاں پہ میں نے یہ مکسر ریڈی کر لیا ہے اب میں آگے کا پروسیجر سٹارٹ کروں گی باقی جو کچھ چیزیں اس میں میں نے ڈال نہیں ہے تو ویسے تو آپ اس میں پکوڑیوں میں چاہیں تو گرین چیلی بھی سمول سمول کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں پھر پیاس ٹوماٹر کے ساتھ تو مجھے ویسے پسند ہے میں ڈالتی ہوتی تھی لیکن اب میں نہیں آج میں نے نہیں ڈالی کیونکہ جو بچے ہیں نا وہ پھر نہیں کھاتے ہیں اور پھر سپائسیز زیادہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کے موہ میں جاتی ہے تو پھر بچوں کو بہت چیلی لگتی ہے تو اس لئے میں نے گرین چیلی سمیڈ نہیں کی نہ آپ نہ پچھلی بار تو ویسے مجھے پسند ہے تو جو لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں مجھے بھی سپائسیز پسند ہے لیکن ابھی مجھے میں بھی آج کل میں نے بند کیا ہزارہ سپائسی نہیں کھا رہی ہوں میں تو یہاں پہ اب میں اونین کٹ کر رہی تھی یہاں پہ میں نے ایک نورمل سے سائز کا اونین لیا تھا اس کو میں باری ایک باری کٹ کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ ہم اپنا ایک اونین کٹ کریں گے پورا بس آج سوچ رہے تھے کہ کھانا میں بنا ہوں تو وہی میں ذکر کر رہی تھی کہ بس آج میں نے سوچا کے بس یہ چیزیں بناتی ہوں دو تین چیزیں ہوں لیکن جو کھائی جائیں باقی چیزیں بعد میں پڑی رہ جاتی ہیں بچ جاتی ہیں تو پھر وہ ضائع ہو جاتی ہیں پھر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نیکس جو تو ہمارا بھی روزہ ہوتا ہے تو بچے تو یہ سب چیزیں اتنی کھاتے نہیں ہیں تو آج میں نے آلو کے پکوڑے تو نہیں ہر بنائے تھے تو بس یہ چیزیں بنائی تھی تو یہاں پہ میں نے اونینٹ کٹ کر لیا تھے میں نے ہافڈ ٹومیٹو لیا تھا وہ خوٹ چوٹی سلائسز کر لیا تھے اور یہاں پہ میں نے ایک آلو بوائل کیا تھا تو بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہی بہت سے میں نے سپونز دیکھتے لیکن کچھ ارجسٹ نہیں ہو رہا تھا میں نے مجھے کسی نے بتایا تھا یہ نیبرز ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ آپ نہ اس سے بھی ٹرائے کریں تو میں نے اس سے بھی ٹرائے کیا میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گی بتاؤں گی تو اس سے بھی ہوا لیکن اس سے بہت زیادہ بڑے بڑے پکوڑیاں بن رہی تھی تو باقی جو میں نے چیز جس سے میں نے کیا اس سے مجھے زیادہ پرفیکٹ لگا تو پھر میں نے باقی کی ساری میں نے اسی صحیح کی یہ علوم یہاں پہ میں نے کٹ کر کے ایڈ کر دیا تھے اس میں اور اب ہم مکسر کو کر دیں گے ایک سائٹ پہ اور میں نے یہاں پہ واتر میلن لے لیا تھا فریج سے تھنڈا اور زبردست میٹھا واتر میلن تھا یہ ہم لائے ہوئے تھے اور زبردست میٹھا نکلا ہوئے تو اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا ایک بال میں اور اس کو بال میں اس کو کٹ کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے آلریڈی یہ تھنڈا ہی تھا لیکن افتاری تک تھنڈا رہے تو پہلے میں نے سوچا میں واترمیلن کا جوس بنا لوں لیکن پھر میں نے سٹارٹ کر دیا ہی تھی اس کی کٹنگ تو کچھ ٹائم بھی کم تھا تو میں نے سوچا تھا انشاء راتلا میں کل بناوں گی اس کا جوس کل بناوں گی واترمیلن کا یہ بھی ہلدی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بہت اور گرمیوں میں تو ایسے بھی واترمیلن یوز کرنا چاہیے ہیلتھ وائز بھی اور یہ بھو جب اس کو کھاتے ہیں اس کو حالی پیٹ کھانا چاہیے لازم آپ کا جو اندر سے سسٹم ہے آپ کو یہ کھائیں تو آپ کو نا تھوڑ دیر بعد پھر بہت بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ کٹ کر لیا تھا اور باقی کا میں نے کور کر کے اس کو واپس فریج میں ہی رکھ دیا تھا تو جی یہاں پہ گائز میں کہنا چاہوں گی جنہوں نے میرے چینل کو لائک شروع سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیس کر دیں بیل آئیک اور ان کو بھی پریس کر دیں اور جو مجھے پیار دے رہے ہیں لائک کریں پسند کریں میری ویڈیوز ان کا دل سے میں بہت دل سے تینکیو کہنا چاہوں گی اور ایسی مجھے پیار دیتے رہیں دیکھتے رہیں اور آپ کے کچھ بھی سوال جواب ہوں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں کسی چیز سے بھی ریلیٹیڈ تو مجھے کونٹ سیکشن میں آپ میسج کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں میں فوراں آپ کا ریپلائی کروں گی انشاءاللہ تو جی گائز میں نے یہاں پہ ٹو سے تھری پٹیٹوز لیے تھے تو ایکشلی میں نے تھری پٹیٹوز لیے تھے اس کو میں نے بوئل کر لیا تھا لیکن پھر میں مکسر ریڈی کر رہی تھی پکوڑیوں کا تو پھر وہ جو ایک آلو تھا نا وہ میں نے بوئل والا کٹ کر کے میں نے پکوڑیوں کے مکسر میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک آلو میں وہاں پہ چولے پہ میں نے رکھ دیا تھا بوئل ہونا اور تو وہ تب تک بوئل ہو رہا تھا لیکن جب میں نے یہ مکسر ریڈی کیا تو مجھے لگا کہ اتنا ہی مٹریل کافی ہے کیونکہ آلو بھی بڑے تھے تو پھر وہ جو لاسٹ والا آلو تھا وہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اتنے زیادہ رولز نہیں بنانے تھے مجھے اسی ٹائم کی افتاری کے لیے بس بنانے تھے جو میں ہز برن اور بچے کھا لیں کیونکہ باقی مجھے فریز نہیں کرنے تھے فریز میں مجھے نہیں میں فریش بنا کے تو فریش کا اپنے ہی مزہ اور واقعی آپ یقین کرنے کے اتنے مزے کے بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے ماشاءاللہ اور بچوں نے بھی بہت چوک سے کھائے میری ہز برن نے بہت چوک سے کھائے اور مجھے بھی خود بہت پسند آئے تھے لیکن جب یہ ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب تھوڑی چیز بناتے ہیں کم چیز ہونا تو وہ زیادہ اچھی بن جاتی ہے اور ختم بھی اسی ٹائم ہو جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں ایسے ہی یہ ہوا تھا میرے ساتھ سین کے یہ رول جتنے اچھے بنے تھے اتنے مزے کے بن گئے تھے کہ بس اسی ٹائم کھائے گئے لیکن پھر بعد میں میں نے کہا میں اور بنا لیتی سیادہ ہی بنا لیتی کیونکہ اچھے بنے تھے تو بس اچھی چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ کم بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے پٹیٹو میش کر کے اس میں چارڈ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں چلی فلیکس ایڈ کی ہیں میں نے کورینڈر ایڈ کی ہے فریش فریش میں نے صبح ہی کاتا تھا کات کے میں نے اس کو بس دو گھنٹے پہلے ہی میں نے فریج میں رکھا تھا تو اٹلیسٹ ابھی تک تو یہ فریش ہی تھا تو یہاں پہ میں نے سولڈ ایڈ کیا ہے تو بہم اس کو بیٹر ہے کہ آپ ہاتھ سے مکس کر لیں تو میں مجھے اس وقت کچھ اور کام بھی کرنے تھے تو اس لیے پھر میں نے اپنے ہاتھ اس میں اندر نہیں ڈالے لیکن میں ہمیشہ ہاتھوں سے ہی پٹیٹوز کو میش کرتی ہوتی ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ سپون تھا تو میں نے اس کے ساتھ ہی اس کو مکس کر لیا تھا میش کر دیا تھا اور اس سے بھی اچھا ہی ہو گئے تھے پٹیٹوز میش ہو گئے تھے کیونکہ بول سے ہی ہوئے تھے تو اچھے سے ہو گئے تھے تو بس یہ کام بھی ہمارا یہاں پہ ڈن ہو جائے گا انشاءاللہ آپ یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ پٹیٹو رولز جو ہے نا یہ لازم ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت ہی اچھے بن گئے تھے اور کوئی ریسپی ہے بس بول کریں آپ پٹیٹوز اور جلدی سے اس میں مسالے مکس کر دیں یہاں پہ میں نے نا تھوڑا سا ریڈ چلی پاورڈر بھی ایڈ کی ہے ساتھی تاکہ اس میں تھوڑا اسی ریڈنس آ جائے گا بلکل سب کچھ وائٹ وائٹ نظر آ رہا تھا تو اس حساب سے ہی میں نے بلکل تھوڑا ایڈ کر دیا اس میں کیونکہ میں نے پچھلی ویلوگز میں بھی ذکر کیا کہ ریڈ چلی پاورڈرز میں یوز کرتی ہی نہیں ہوں اپنے کھانوں میں بلکل بھی تو لیکن کچھ چیزیں جس طرح مطلب چار ماہ بعد پانچ ماہ بعد کچھ چیزوں میں ڈلنا ضروری ہوتی ہے ریڈ چلی پاورڈرز جیسے ایدھر میں نے بلکل چھٹکی بھر ڈالی ہے تو یہاں پہ میں نے سولٹ وائٹ کیا ہے کیونکہ میں سولٹ جو ہے نا ڈرڈر کے ہی ڈال رہی تھی وہ میرا روزہ تھا میں کہی رہی تھی کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور زیادہ ہو گیا تو بھی ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا کھائے نہیں جائیں گے رولز اور اگر سولٹ کم رہ گیا تو بھی کھائے نہیں جائیں گے مزہ نہیں آئے گا تو سولٹ اٹ لیسٹ نورمل ہونا چاہیے جو کھایا بھی جائے اور نورمل ہونے چاہیے نا تو اسی طرح ہی میں نے یہ کیا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بھی کر لیا تھا ریڈی ہو گئے تھا مکسچر تو میں دوسری طرف کچھ اور کرنے کے لیے چلی گئی تھی تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال لیا تھا میں نے ایک بڑی سی کڑائی لے لی تھی اور آئل گرم کیا اس میں میں نے اب ہم یہاں پہ اپنی پکوڑیاں فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک ہے فرائز کٹر جس کو بولتے ہیں اسے فرائز میں کٹ کٹتی ہوں یہ تو اس کے اندر ڈال ڈال کے تو میں نے پہلے ٹرائے کیا تھوڑی سی بڑی آئیں لیکن کچھ سی ایکسٹرہ ہی بڑی آئے ہو گئی تھی ہے تو اس طرح سے میں نے کچھ تھوڑے سے اس میں بنائے تھے مکس کر کے ڈال کے اندر سے تو نیچے سے وہ تھک تھک بھی اور سمال سمال ڈیفرنٹ مطلب شیپس کی ڈروپنگ ہو رہی تھی اور شیپس ڈیفرنڈ ڈیفرنٹ آ رہی تھی تو یہ بھی کافی گرم تھا تو بس وہ جب ڈروپنگ مطلب جو یہ یہ ہے بیسن ہے یہ گر گیا تھا جب گر رہا تھا نیچے تو وہ نا بابل سے اوپر اوپر آ رہے تھے تو میں بہت کیر کے ساتھ میں اس کو ایڈ کر رہی تھی اوپر کیونکہ جب آپ بھی کریں گے تو بلکل کیر سے کیجئے گا کیونکہ اس کی جو ہے نا کیر بہت ہے کیونکہ اول گرم تھا اور اول گرم ہوتا ہے اور کبھی بھی آپ کو نا چھینٹ پڑ سکتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ کچھ جو ہے نا بیچ میں کچھ زیادہ تھا تھا ہی بڑے بڑے بن گئے تھے تو نا مجھے جو تھینا چاہیے کے مطلب صحیح جو پکوڑیوں کی شیپ ہی آئے تو مجھ نا اس طرح کچھ اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا بنانی جلدی ایلی ٹائم نہیں تھا تو میں ابھی کچھ اسی طرح سے ہی کری جا رہی تھی لیکن کچھ میں نے اس طرح سے کیا لیکن پھر بعد میں آگے میں میں نے چینج کر دیا تھا میں نے اس کو یوز نہیں کیا تھا تو آپ چاہیں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی بنانی ہے بالکل تو پچھلے لوگ میں میں نے آپ بنائی ہے جو جیسے پونی چائے والی پونی سچینل اس کے ساتھ تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح سے تھوڑی بڑی بڑی شیپ دینی ہے بہت زیادہ وہ آپ اس چیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر وہ جو چاولوں والا گول والا سپون ہوتا ہے سٹیل کا سراخوں والا اس سے بھی بالکل صحیح بن جاتی ہیں اس سے آپ بنا سکتے ہیں اور سپون کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں حالی سپون کے ساتھ تو وہ کیسے وہ میں آپ کو آگے آپ بھی دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے سپون کے ساتھ بنائی تھی اور سپون کے ساتھ مجھے زیادہ ایزی اور زیادہ بنی بھی پسند آئی تھی اور بہت ایزیلی بن گئی تھی اور جلدی بھی بن گئی تھی تو اس میں بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا کہ کوئی چیز ایک ہاتھ میں پکڑو اس ہاتھ گرموئل بھی ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں سپون اندر ڈال رہی تھی تو وہ دونوں ہاتھ میرے اس چیز میں بیزی تھے تو وہ کہیں کہیں چھینٹ پڑھنے کا بھی وہ تھا اور ایک طرف تو میرا گرم ہاتھ لگ بھی گیا تھا تو لیکن بس بچہ تو ہو گئی تو آپ بھی لازم اپنی کیئر کا بہت خیال رکھئے گا بہت دھیان سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور جب آپ ایسی چیزیں کر رہی ہوتے ہیں ایسے کام کر رہی ہوتے ہیں تو آپ بالکل کوشش کیجئے گا کہ بچوں کو کچن میں نہ آنے دیا کریں اور آپ اکیلے کچن کا چاہے دروازہ بند کر لیں یا پھر بچوں کو اندر آلاو نہ کریں آنا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بس بھی دھیان آتے ہیں اور یسی چیزیں ہوتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں اور صحیح نہیں ہے بچوں کے لئے بھی تو یہاں بھی پھر سے میں نے یہ ٹرائے کیا کہ شاید کچھ تو ہو تو بس جیسے کہ وہی کہ باقی میں نے کر لیے تھے تو بس ابھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے میں نے اس کو کس طرح سے کیا تھا اور سٹین میں نے کر لیا تھا اور میں نے کافی ساری بنا لی ہے بنا کے تو میں نے ہاف تو میں نے بنا لی تھی اور کچھ میں نے بنا کے تو میں نے نہ رکھ دی ہیں ایک لفافے میں ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا ہے نیکس ٹیم کیلئے تاکہ میں نیکس ٹیم بھی اس کو میں یوز کر سکتی ہوں کیونکہ ان کو آپ ایزی لی ون منت ٹو منت کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہ میں سپون کے ساتھ بنا رہی تھی اور سپون کے ساتھ دیکھیں مجھے بہت ایزی بھی لگا اور بہت زبردست صحیح سائزز کی مجھے مل گئی تھی اور بلکل وہی شیپ آ رہی تھی جو جیسے ہم پاکستان میں لیتے ہیں پکوڑیاں بنی ہوئی تو یہ دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل زبردست مجھے یہ شیپ بہت اچھی لگی تھی سیم ایزٹ بنی تھی جیسے ہم پاکستان میں میں نے کافی ساری شوپ سے پتا کیا لیکن مجھے نہیں ملی تو گھر میں بنانا مجھے یہ کام تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے محنت والا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو پسند ہو تو پھر بنانا ہی پڑتی ہے تو یہ جو باقی چیزیں میں نے یوز کی ہے نا وہ چائے پونی اور وہ فرائز کٹر جو ہے وہ مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگا ہے لیکن یہ سپون کے ساتھ دیکھیں مجھے بہت ایزی لگا ہے نہیں ہے تو انسلا ترہا میں نیکس ٹیم بھی اور ہمیشہ بھی بناوں گی تو یہ سپون نہیں یوز کروں گی تو آپ کو جو طریقہ ایزی لگے آپ وہ طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا اپنے پاس بھی کوئی طریقہ ہے جس سے آپ بناتے ہیں تو آپ وہ مجھ سے بھی شیئر کیجئے گا کمنٹ کے ذریعے مجھے بھی بتائیے گا تو یہاں پہ اب ہم سویٹس کے سپرنگ رول کی شیٹ جو ہے میں یوز کر رہی ہوں تو یہ میں رمضان سے پہلے لے آئی تھی یہ میں نے فریز کین ہی تھی کچھ میں نے پٹیٹوز سوری پٹیٹوز کہہ رہی ہوں سپرنگ رولز بنائے تھے اور سموساز بنائے تھے وہ میں نے ریسپیز اور سب آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو باقی کچھ میں نے فریز کر دی تھی کہ میں فریش جب بناوں گی تو یہ میں نے باہر نکال دی ہی تھی اور یہ ری فروسٹ بھی ہو گئی تھی تو اب میں نے ان کو بس الگ کرنا ہے اور جب میں نے پٹیٹو کا مکسشر یہاں پہ میں نے ریڈی کیا تھا ان کو میش کر کے سب تو اب ہم اس کو جلدی سے رولز بنا لیں گے کیونکہ یہاں پہ چھے بچ چکے تھے صرف تھرٹی فائیو منٹ باقی تھے روزہ افطار ہونے میں تو بس ابھی میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہ رولز روز کو شیپ دینا روز کو جلد سے شیپ دیں گے بنائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک اور بات کا بتانا ہے کہ میرے پاس وائٹ فلور ختم ہوا تھا ختم ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پہ آٹا یوز کیا ہے مطلب پانی میں آٹا ڈالا ہے اور اس کا بیڈر بنایا ہے لیکوڈ بیڈر بنا کے تو وہ میں لگا رہی ہوں اس سے میں نے جو رولز اپنے بند کیے تھے اور مجھے نا فلور سے بیٹر مجھے یہی فلور اچھا لگا وائٹ فلور سے بیٹر مجھے یہ لگا کہ اس سے زیادہ اچھے بند ہو گئے تھے رولز میرے بہت ہی اچھے تو اگر آپ نے ابھی تک یہ چیز ٹرائے نہیں کی تو لازم ٹرائے کر کے دیکھیں تو آپ کے آپ کو بھی یہ اچھا زیادہ لگے گا اور بہت ایزیلی سمودلی یہ بند ہو گئے تھے اس آٹے کے ساتھ کچھ لوگ ڈیفرن ڈیفرن چیزیں یوز کرتے ہیں کچھ لوگ پانی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ وائٹ فلور یوز کرتے ہیں تو میں بھی وائٹ فلور یوز کرتی تھی لیکن اب میں نے آج فرسٹ رائم یاٹا یوز کی ہے تو یاٹا تو مجھے زیادہ اچھا لگا ہے تو یہاں پہ بس اس طرح باقی سارے ہم آرام رام سے آپ کو دکھائیں گے کہ بس یہ میں جل جل سے بنا رہی ہوں تو بس جل دی میں نے یہ آئل کے اندر اس کو فرائے کر لیا تھا اب فرائے کر رہی ہوں لائٹ سے گولڈن براؤن کیے تھے میں نے اور جس آئل میں میں نے پکوڑیاں فرائے کی تھی اسی آئل میں میں نے جل سے اس کو فرائے کر لیا تھا بس آپ نے اپنا کلر دینا ہے لائٹ براؤن تو یہاں بھی ہماری افطاری لگ کے ریڈی ہو گئی تھی میں نے اورنجس کٹ کیے تھے رول تھے باقی سب چیزیں تو الحمدللہ ہماری افطاری ہو گئی جی گائز تو یہاں میں اپنا انجوائے کرنے لگی ہوں کوڑیاں جو کہ آج میں نے آپ سے شیئر کی تھی ریسپی اور یہ میں نے اپر سے چٹنی ڈالی ہے ایمڈی اور آلو بھارے کی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو کھاؤں گی اور انجوائے کروں گی اور بچے سو گئے ہیں میں بھی بس اب سونے والی ہوں یہ کھا کے بچوں کا سپاس کوڑ ہے آج بچوں کا پرس ڈے تھا گریڈ ٹو کلاس اس ٹو ہو گئی ہیں آج پرس ڈے تھا تو یہ درہ میں انجوائے کر لوں ہم 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 سویری ہمیں مست ٹرائیٹ ٹرائیٹ اگر اگر یہاں پہ رات کے ٹین تھرٹی ہو گئے ہیں میں یہاں بلوگ اپنا انڈ کرتی ہوں تو ملت ملتے ملتے انشاءالترہ نیکس بلوگ میں ڈیلی بلوگ میں نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں رمضان میں اور بچوں کے ساتھ بہت بیزی ہوں ابھی ٹائم نہیں نکل پا رہا ہے لیکن انشاءالترہ میں کوشش کروں کی ٹائم نکال تو تب تک کے لئے اب اپنا دیر سر رہی رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب کے لئے دعا کریں اچھی اچھی عبادت کریں عبادت میں خوب دعائیں مانگیں تحجد پڑھیں اور سب کو ہم میں یاد رکھیں بڑھوں کی رسپیک کریں ملتے ہیں انشاءالترہ نیکس بلوگ میں اور اگر اب تک کسی نے میری چینل کو لائک شور سبسکرائب نہیں کیا اور وہ فرس ٹائم دیکھ رہا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکون پھر بھی پریس کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائیں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ